ابو طلح انساری کا وہ واقعہ ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کی اس مہمانداری کو یاد کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آیا پیارے نبی نے اپنے گھر والوں میں خبر بھی جایا تو ازواج متحرات سے جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ نبی ہے وقت کا بادشاہ ہے وقت کا پردھان منتری ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ان کے گھروں کا حال دیکھو کہ گھر میں خود کا کھانا تو چھوڑو مہمان کے لئے کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جواب آتا ہے ازواج متحرات سے کہ اللہ کے نبی گھر میں صرف پانی ہے سبحان اللہ یہ ہمارے نبی تھے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو آج محمد کی مہمان کی مہمان نوازی کرے گا کون ہے جو آج کی اس جماعت میں بیٹے ہوئے مہمان جو محمد کی مہمان اس کی مہمان نوازی کرے گا لہذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ گھر میں کچھ ہے بھی کی نہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی کی نہیں ان کو بھی نہیں پتا کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول میں آج آپ کی مہمان کی مہمان نوازی کروں گا لہذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں اپنی بی بی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو کہتے ہیں اتنا کھانا ہے جتنا کہ یہ معصوم بچہ کھا سکتا ہے یہ جو ہمارا بچہ ہے وہ کھا سکتا اتنا ہی کھانا ہے سبحان اللہ کیسے صحابہ تھے معلوم نہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے مہمان کو لے کر کے چلے گئے آگے دیکھو حضرت ابو طلح انساری کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے کو سلا دو بچے کو سلا دو اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھو اور جب مہمان کھانا چالو کرے تم چراغ پجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ نہ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ جو ہم مزبان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کھا بھی رہے ہیں کی نہیں کھا رہے ہیں لہذا یہ مہمان داری یہ مہمان نوازی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا اندر آیت نازل کر دی یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت کو سائڈ میں رکھ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو آگے رکھتے ہیں میرے بھائیوں یہ مثالیں ہیں جذبہ عمل کی یہ وہ مثال ہے جذبہ عمل کی جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا ہے یہی منحج سلف کی سب سے بڑی خصوصیت ہے لہذا منحج سلف کی سب سے بڑی خصوصیت میں یہ جذبہ عمل یوں نہیں آجاتا آپ کو معلوم ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم